ہمارے چین لوگوں نے شہادہ چاہتے ہیں اور وہ ایسے ایسے اسلام کے متعلق دلائل دیتے ہیں کہ اکل بھی دھنگ رہ جاتی ہے اور سوال پوچھنے والے کو ایسی خموشی لگتی ہے کہ وہ آگے سے کوئی سوال کرنے کے قابل نہیں رہتا سوال پوچھنے والے کے دل و دماغ میں پائی جانے والے الجنے ایسے دور کرتے ہیں کہ وہ انسان فوری اسلام قبول کرنے کے لیے امادہ ہو جاتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک جب لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بیٹھے ایسے ایسے غیر مسلم جنہوں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہوں گے کبھی ہم بھی کلمہ پر کر اسلام میں داخل ہوں گے وہ بھی ڈاکٹر زاکر نائک کے دلائل اور ان کے اسلام کے بارے میں گفتگو اور ایکسپلینیشن سن کر اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ فوری طور پر کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور وہیں بیٹھے مجمع میں مسلمان ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں نازی نے ایک ایسا ہی منظر قطر سٹیڈیم میں دیکھنے کو ملا جب ڈاکٹر زاکر نائک وہاں پہنچے اور انہوں نے اسلام کے متعلق وہاں پر لیکچر دیا اور وہ لیکچر اس قدر متاثر کھن تھا کہ وہاں موجود چار نوجوان اسی وقت سٹیج پر آئے اور انہوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے پھر ان کو کلمہ پڑھایا اور وہ وہیں مسلمان ہو گئے یہ ہے کہ وہ ایک بڑڈ ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں کہ وہ ایک بڑڈ اشتادو اللہ الہ الا اللہ و اشتادو انا محمدن عبدو و رسولو اے بھیجائی ہیں لیکن کچھ لے تو جانجی ہیں لیکن اللہ و اللہ و اشتادو اللہ و اللہ وبینی ہے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بھی وضاحت کرتا چلوں یہ ویڈیو حالیہ قطر میں ہونے والے فٹبال فیفا ورلڈ کپ کی نہیں ہے یہ آج سے تقریبا چار سے پانچ سال پہلے کی ہے جب قطر میں ڈاکٹر زاکر نائک گئے تھے اور وہاں انہوں نے لیکچر دیا تب یہ واقعہ رونما ہوا تھا مگر ایسے واقعات بہت کم ملتے ہیں کہ انسان اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر فوری کلمہ پڑھ لے